اللہ کا نظام قبول کرنا بندگی کا حصہ ہے اس کے بغیر انسان بندگی میں نہیں جا سکتا تاغوت قرآن کریم نے دو نظام ذکر کیے ہیں اللہ کا نظام اور تاغوت اب ایک آیہ کریمہ قرآن کریم کی بہت مشہور آیت ہے سب کو از بھر ہے لیکن ورد کے طور پر پڑتے ہیں دم کے طور پر پڑتے ہیں اور مردوں کی اوپر پڑتے ہیں مرہومین کی اوپر پڑتے ہیں فاتحہ میں پڑتے ہیں آیت القرصی یہ آیت تبرک کے طور پر ہر جگہ پڑھی جاتی ہے یہ آیت ہر مناسبت میں پڑھی جاتی ہے اور اس آیت کو ہم اس جگہ پر استعمال کرتے ہیں جس جگہ کے لئے یہ نازل نہیں ہوئی آیت القرصی کا دوسرا حصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے لا اقراح فی الدین قَد تَبَيَّن الرُشْتُ مِنَ الْغَيِّ دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے کوئی زور زبردستی نہیں ہے دین کے اندر جب بیان کر دیا گیا دین میں حق اور باطل جب الگ کر دیا گیا تو اب زور زبردستی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اب اکل کی ضرورت ہے اب دل کی ضرورت ہے اور اب شعور و بصیرت کی ضرورت ہے قَدْ تَبَيِّنَ الرُشْدُ مِنَ الْغَيِّ رُشْد اور غَيِّ صحیح اور غلط کو الگ الگ واضح کر دیا گیا اس لیے اب جبر کی ضرورت نہیں ہے یعنی جب صحیح اور غلط الگ ہو گئے نبیوں نے الگ کر دیئے آئمہ نے الگ کر دیئے ان کے شاگردوں نے الگ کر دیئے علماء نے زحمتیں کر کے یہ علماء کا فریضہ ہے علماء کا فریضہ ہے تبعینِ غَيِّ وَرُشْد قَدْ تَبَيِّنَ الْغَيِّ وَمِنَ الرُشْدُ رُشْد اور غَيِّ کو الگ کر دینا یہ عالم جو وارث نبی ہے یہ عالم جو وارث امام ہے اس کا یہ فریضہ ہے کہ حق کو الگ صاف ستھرا کر کے بیان کر دو باطل کو الگ بتا دو کہ لوگو یہ حق ہے یہ باطل ہے پھر اس کے بعد زور زبردستی کی ضرورت نہیں ہے پھر کلیشن کوف کے ذریعے سے حق کا پیروکار نہیں بنانا پھر باروت کے ذریعے سے کسی کو اپنا ہمنوا نہیں بنانا بلکہ تبعینِ حق اور تبعینِ باطل کے ذریعے اس باشعور عوام کے شعور کو بلند کرنا ہے بصیرت کو بلند کرنا ہے تاکہ بصیرت کے ساتھ باطل کو ترک کر کے حق کو اپنا لے یہ اللہ کا قانون ہے اس قانون کے ذریعے سے نظامِ خدا چلنا ہے عزیزان قَدْ تَبَيَّنَ الْرُشْتُ مِنَ الْغَيْءِ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتْ وَيُؤْمِنْ بِاللَّا فَقَدْ اسْتَمْثَقَ بِالْعُرْوَةِ الْغُثْقَ لَنْفِسَامَ لَهَا اسی آیت القرصی کے جسے ورد کے طور پر ہزاروں دفعہ لاکھوں دفعہ پڑھ لیا گیا ہے اس کے پیغام کو نہیں سمجھے عزیزان اگر اس کے پیغام کو سمجھتے تو آج پارا چنار اتنا مظلوم نہ ہوتا آج لبنان اتنا مظلوم نہ ہوتا آج اراق اتنا مظلوم نہ ہوتا آج تشیعیو اس دنیا میں اتنا مظلوم نہ ہوتا اگر آیت القرصی کو اللہ کا فرمان سمجھا جاتا اور فقط زر ورد زبان نہ سمجھا جاتا تو سب کو آج تاغوت میں اور اللہ کے نظام میں فرق معلوم ہو گیا ہوتا اگر یہ رشد اور غی علماء نے واضح کر دیا ہوتا قد تبین الرشد من الغی تو جیسا امام خمینی فرما گئے ہیں ملت پاکستان کے نام ایک تاریخی پیغام بیداری کا پیغام آگہی کا پیغام نجات کا پیغام برات کا پیغام امام راہل نے ملت پاکستان کو خطاب کر کے علماء پاکستان کو خطاب کر کے فرمایا وہی شہید حسینی رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی شہادت کی مناسبت سے علماء پاکستان و ملت پاکستان کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر یہ حقیقت علماء مدارس مبلغین اپنی قوموں کو بتا دیتے کہ ایک دین میں دو متزاد راستے نہیں ہو سکتے ایک دین کے اندر ایک دین کے اندر دو متزاد راستے نہیں ہو سکتے اگر یہ حقیقت یہ راز یہ مدرسے اور علماء اور مبلغین و اہل ممبر اگر لوگوں کو بتا دیتے تو یہ شہید عزیز شہید عارف حسینی آج ہمارے درمیان زندہ ہوتا آج اس طرح مظلومیت کے ساتھ شہید نہ ہوتا آج اس طرح ستم دیدہ یہ ملت نہ ہوتی اگر اس راز سے پردہ اٹھا دیا گیا ہوتا اگر یہ تبعین کر دی گئی ہوتی عزیزان اگر یہی مطلب سمجھ جائیں ہم جو اللہ نے فرما دیا قَدْ تَبَيَّنَ الرُشْتُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاهُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِسْتَمْ سَقَبِ الْأُرْوَةِ الْوُسْقَى جس نے تاہوت کا انکار کر دیا پہلے تاہوت کا انکار آیا ہے فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاهُوتِ جس نے تاہوت کا انکار کر دیا اور جو اللہ پہ ایمان لے آیا بعد میں ہے پہلے انکار تاہوت اور بعد میں ایمان باللہ کا ذکر آیا ہے اس کے بارے میں بھی علماء نے بہت خوبصورت بیان فرمایا ہے بلکہ رہبرِ معظم نے اس کے بارے میں بہت خوبصورت نکتہ اپنے ایک خطاب و خطبے کے اندر بیان فرمایا رہبرِ معظم فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان اللہ پر آسان ہے تاہوت کا انکار مشکل ہے تاہوت کا انکار مشکل ہے اس لئے مشکل کام پہلے رکھا گیا اور علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں کہ اسلام کا کلمہ کلمہ تللہ کلمہ تیبہ جس کے اقرار و اعتراف سے انسان مومن و مسلمان بنتا ہے وہ کلمہ اللہو نہیں ہے بعض لوگ ہیں ان کا ذکر اللہو ہے اللہو صرف کرتے ہیں اللہو اللہو کرتے ہیں ترانوں میں اللہو کرتے ہیں ذکر میں اللہو کرتے ہیں عبادت میں اللہو کرتے ہیں اقبال فرماتے ہیں اللہ ما اقبال کہ قلمے کو آدھا کر دیا مشکل حصہ چھوڑ دیا آسان حصہ لے لیا اسلام اللہ کا نام نہیں ہے اسلام لا الہ اللہ کا نام ہے اسلام اللہ سے شروع نہیں ہوتا لا الہ اللہ سے شروع ہوتا ہے کہ پہلے لا کہو پھر اللہ پر ایمان کا میدان ہموار ہوتا ہے لیکن جو لا نہ کہہ سکا جو انکار نہ کر سکا اور اللہ کا بھی نام لیتا ہے یہ تاغوت پرست بھی ہے اور اللہ پر ایمان کا دعویٰ بھی رکھتا ہے اور دو متزاد چیزیں کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی اگر تاغوت کا انکار نہیں گیا تو اللہ پر ایمان کی شرط ہی پوری نہیں ہوئی اللہ اللہ کی شرط کے لیے ذکر کیا گیا شرط پہلے آتی ہے مشروط بعد میں آتا ہے فَمَنْ يَكْفُرْ بِتْتَاغُوتْ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ جس نے تاغوت کا انکار کیا اس کے ہاتھ میں مضبوط سہارہ آ گیا ایسا سہارہ اروت الوسقہ مضبوط سہارے کو کہتے ہیں مضبوط سہارہ اس کے ہاتھ میں آ گیا کہ جس نے ڈھیلا سہارہ جس نے سست سہارہ چھوڑ دیا سست سہارہ کس کا ہے تاغوت کا ہے تاغوت یہ بھی قرآن کریم کی اسطلاح ہے متعدد آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاغوت کا ذکر کیا ہے بلکہ بعض جگہوں پر ایک آیہ کریمہ بہت خوبصورت ہے ظاہراً سورہ نساء کی آیت ہے اور اس میں یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان ہے اللہ کا بہت خوبصورت آیت ہے آپ توجہ فرمائیں مومنین اکرام صاحب علماء سے معذرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے سوال کیا علم ترہ اے رسول کیا دیکھا ہے ملازہ فرمایا آپ نے دیکھیں علم ترہ اللہ زعم یا اس طرح سے آیہ کریمہ علم ترہ اللہ زیراً زیراً یز عمون ہے علم ترہ اللہ اللہ یز عمون اے رسول کیا دیکھے ہیں ایسے لوگ جنہیں زعم ہے گمان ہے خیال ہے کس بات کا کہ وہ ایمان رکھتے ہیں آپ پر اور آپ سے پہلے جو کچھ نازل ہوا ہے اس کے اوپر کیا دیکھے ہیں ایسے لوگ رسول اللہ سے پوچھا جا رہا ہے اور رسول اللہ کے خطاب سے در حقیقت ہم سب سے پوچھا جا رہا ہے میں آپ سے یہی آیہ کریمہ کا رخ آپ کی طرف مور دیتا ہوں کیا آپ نے دیکھے ہیں ایسے لوگ یہ ترجمہ ہے آیت کا کیا آپ نے دیکھے ہیں ایسے لوگ جن کا گمان ہے کہ ہم مومن ہیں ہم ایمان لے آئے قرآن پر ایمان لے آئے جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا ہم اس سب پر ایمان لے آئے یہ کہتے ہیں زبان سے یہ کہنے کے بعد پھر دوسرا کام ہم یہ کرتے ہیں وَإِذَا تَحَاقَمُوا اور جب حاکم چننے کا وقت آتا ہے يَتَحَاقَمُونَ اِلَا تَعُوتِ جب حکومت بنانے کا وقت آتا ہے جب حاکم چننے کا وقت آتا ہے ویسے کہتے ہیں ہم اے رسول ہم آپ پر ایمان لائے رسول اللہ کو خطاب ہو رہا میں تقرار کر رہا ہوں تاکہ صحیح منظر ذہن میں آ جائے رسول اللہ سے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا علام طرح اے رسول کیا دیکھے ہیں اِلَا لَّذِينَ ایسے لوگ جو دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور یہی لوگ جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے جب تحاکم کا وقت ہوتا ہے حاکم چننے کا وقت ہوتا ہے يَتَحَاقَمُونَ اِلَا تَعُوتِ حاکم چننے کے وقت میرے مقرر کیے ہوئے حاکم کو نہیں چنتے بلکہ تحود کو اپنا حاکم مان لیتے ہیں اب میں یہی سوال آپ سے کرتا ہوں کیا آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جب بات کرنے کا وقت آ جائے تو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں ہر چیز پر جو اللہ نے مقرر فرمایا اس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن جب حاکم چننے کا وقت آتا ہے تو تحود کو اپنا حاکم آپ نے دیکھے ہیں ایسے لوگ آج کل ہیں ایسے لوگ یا نہیں ہیں یا صرف رسول اللہ کے زمانے میں تھے آج کل ہیں نا ایسے لوگ انہی کے بارے میں تحود کہتے کس کو ہیں تحود اس کو کہتے ہیں جسے اللہ نے مقرر نہ کیا ہو جسے اللہ نے حکم نہ دیا ہو جسے اللہ نے اجازت نہ دی ہو جسے اللہ نے جواز نہ دیا ہو اور وہ وہاں آ کر بیٹھ جائے جہاں پر اللہ کا مقرر کردہ بیٹھنا ہوتا ہے کچھ شیٹیں ایسی ہیں جہاں پر کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا سوائے اس کے جسے اللہ نے چنا ہے جسے اللہ نے چنا ہے وہ ہی بیٹھ سکتا ہے اگر اس پر وہ آ کر بیٹھ جائے جسے اللہ نے نہیں چنا جسے اللہ نے حکم نہیں دیا جس کے لئے اللہ نے وہاں بیٹھنا جائز قرار نہیں دیا وہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی طریقے سے اگر اس سیٹ پر آ کر بیٹھ جائے اسے قرآن تاہود کہتا ہے اور ایمان کی شرط رکھتا ہے فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاہُودْ وَيُؤْمِنْ بِاللَّا فَقَدْسْتَمْسَقَبِ الْأُرْوَةِ الْوُسْقَى مضبوط سہارا ان کے ہاتھ میں آتا ہے اللہ کی جانب سے جو طاہود کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آتے ہیں